بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سابرہ ڈیلائن ایڈ ارکٹیکچر میں ہمارا یہ لیکچر نمبر 11 & 12 تو آپ نے یاد ہوگا اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے کچھ ارکٹیکٹرل سٹائلز اس لیکچر میں ہم نے دیٹیل میں دیکھنا ہے ہمارے پاس ارکٹیکٹرل سٹائلز کیا ہوتے ہیں اور ارکٹیکٹرل سٹائلز کو ہم ارکٹیکٹرل پیٹرن بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے بسیکلی ہمارے پاس جو سیمیلر ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کی پرپورٹیز کو استریکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم سیم سیمیلر پرپورٹیز وارے ڈیزائن کے کمپننٹس کو کسی سردر کسی اکرانٹ اگزیسٹنگ سسٹم کے کمپننٹس کو کسی فردر یا نیو سسٹم ڈیویلپنگ سسٹم کے اندر ہم ری یوز کر سکیں تو ارکٹیکٹرل سٹائلز ہمارے پاس مختلف ٹائپس کے ارکٹیکٹرل سٹائلز ہوتے ہیں جن میں ہمارے پاس ڈیٹا فلو ارکٹیکٹرل سٹائل ہے ہمارے پاس ڈیٹا فلو ارکٹیکٹرل سٹائلز ہمارے پاس ڈیٹا فلو ارکٹیکٹرل سٹائلز میں ہم ڈیٹا فلو ایڈ آرکٹیکٹرل کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے ملٹیپل ڈیفرنٹ لیولز پہ مارڈیورز کو دیکھ سسٹم کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیولز پہ سب سسٹم میں یا سب کمپوننٹس میں جو ہے وہ ڈیوائیز کرتے ہیں تو ارکیٹر سٹائل بیسیکلی ہم اس کو جو ہے وہ ارکیٹر پیٹرن بھی کہتے ہیں جو ہم کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو سی ویار ڈیزائن ہوتے ہیں ان کی کامن پروپرٹیز کو ہم ایسٹریکٹ کرتے ہیں تاکہ ہم فردر جو ہے ہمارے پاس جو سسٹم ہم نیو سسٹم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ اگزیسٹنگ جو ہمارے پاس سسٹم ہیں ان کے کمپوننٹس کو کسی نیو سسٹم کے اندر یوز کر سکیں ان ارکیٹر سٹائل آسو نون ایز ارکیٹر پیٹرن افٹیٹس دی کامن پروپرٹیز آفا فیمیلی آف سیمیلر ڈیزائنز تو ارکیٹر سٹائل جو ہے ڈیفائن آف فیمیلی آف سسٹم ان ٹرم آف پیٹرن آف اس سٹرکٹر آرگنیزیشن یعنی کہ ہم ہول سسٹم کی سٹرکٹر آرگنیزیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس میں جو ہے پائپن فیلٹر ہے یا اس میں انڈیا ڈرک ٹیکچر ہے یا دوسرے ہمارے پاس جو ہے سرکس اورینٹڈ آرگ ٹیکچر ہے ہمارے پاس ملٹیپل جو ہے وہ کمپوننٹس ہوتے ہیں کسی بھی سٹائل کے جس میں اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں پھر اس کے جو ہے وہ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ مین فنکشنیلٹیز پر فارم کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کے اندر کون کونسی مین کور فنکشنیلٹیز ہیں اس کے بعد کنیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انیبل کرتے ہیں کمیونکشن کو کورڈینیشن کو اینڈ کاپریشن امانگ دی ایلیمنٹس یعنی کہ مختلف جو ہمارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان ڈیفرنٹ ٹائپس کے کنیکٹرز کنیکٹرز جو ہیں وہ کمیونکشن یا کورڈینیشن جو ہے وہ انیبل کرتے ہیں اہل کرتے ہیں اس کے بعد کنسٹرینٹس ہے جس طرح ہم نے سافٹر ریکارمنٹس انجننگ میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس ہم کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے ایک کیس سٹڈی کلاس میں ڈسکس کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ والا جو سسٹم ہے یہ جو ہے ہم یونیفائیڈ مارڈنگ پراسس جو ہے ایک سپیسفک جو ہے ایک مارڈل کو فالو کرتے ہوئے اس سسٹم کو ڈیویلپ کریں گے تو کنسٹرینٹس جو ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمینکیٹ کرسکیں یا کوارڈنیٹ کرسکیں تو اس کے پاس اٹریبیوٹس یعنی کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اٹریبیوٹس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی کمپوننٹ ہے یا جو بھی ہمارے پاس ایک ہم ایک سٹریکچر چوز کرتے ہیں سسٹم کو ڈیویلپ کرنے کا ہے یا جو ہرہریکل سٹریکچر ہے یا ہمارے پاس دوسرے جتنے بھی اٹریبیوٹس ہیں تو ہم اٹریبیوٹس ہوتی ہیں وہ جو ہے اس سسٹم کی یا اس چوزن سٹریکچر کی جو ہے وہ ایڈوانٹیجز ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم اٹریبیوٹس میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ملٹپل کٹیگریز ہیں آرکٹیکچر سٹائلز کی ہرہریکل سافٹر آرکٹیکچر ہے جس میں ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ ہم پورے ہور سسٹم کو جو ہے وہ ایک لیئرڈ کی فارم میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیولز پہ جو ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس کو ڈی کمپوز کر دیتے ہیں تو ہرہریکل سافٹر آرکٹیکچر کی جو ٹائپ ہے وہ لیئرڈ سافٹر آرکٹیکچر ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈسٹیبیوٹس آفٹ آرکٹیکچر سافٹر آرکٹکچر تو دسٹریبیوٹس آفٹر آرکٹیکٹچر وہاں پہ ہییز دوسٹر کردے ہیں کسی آرکٹیکچر سے دیکھنٹ لکیشن پہ جو ہے وہ ملٹیپل کلائٹھ سٹائلز السابٹی کے دوسری جو ٹائپ ہے وہ سروٹر آرکٹیکچر اس کے بعد تیسری جو ہمارے پاس کٹیگری ہے آرکٹیکچر styl کی جس میں پائپن فیلٹر ہے اور پیچ سیکنشل ہے اس لیکچر میں ہم صرف دو ٹائپ کو ڈسکس کریں گے ہراریکل سافٹر ارکٹیکچر جس میں ہم نے لیئرڈ سافٹر ارکٹیکچر پہ دیکھنا ہے اور دوسری جو ہے ہمارے پاس دسٹیبیوٹر سافٹر ارکٹیکچر ہے تو اس میں ہم نے کلائنٹ سرور سافٹر ارکٹیکچر پہ دیکھنا ہے تو یہ جو ڈیٹا فلو سافٹر ارکٹیکچر ہے اس کو ہم جو ہے وہ نیچ لیکچر میں ڈسکس کریں گے ہراریکل سافٹر ارکٹیکچر جو ہے اس کے لیے جو ہے کریکٹرائز بائی شوئنگ دی انٹائر سسٹم ایزا ہراریکی سٹریکچر یعنی کہ ہم سسٹم کی ہول سسٹم کی جو ہے وہ ایک ہراریکی بناتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ لیئرز میں یا ڈیفرنٹ لیولز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اپر لیئرز ہوتی ہیں میڈل لیئرز ہوتی ہیں اور لوہر لیئرز ہوتی ہیں ہراریکل سافٹر ارکٹیکچر ہے کریکٹرائز بائی شوئنگ دی انٹائر سسٹم ایزا ہراریکی سٹریکچر دا سافٹر سسٹم ایز ڈی کمپوز انٹو لاجیکل مارڈیول سال سسٹم ایٹ ڈیفرنٹ لیولز ہن دی ہراریکی یعنی کہ ہمارے پاس جتنے بھی سسٹم کے مارڈیولز ہوتی ہیں ہم جو ہے ان کو ڈیفرنٹ آگے جا کے اس کی ایک اس کی دو 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 بھی دیکھیں گے ایک ہراریکی میں جو ہے وہ مارڈیولز کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اپر لیول ہے پھر یہ میٹل لیول ہے یہ دور لیول ہے مارڈیولز ایٹ ڈیفرنٹ لیولز آر کنیکٹڈ بائی ایٹ ڈیپلیسٹ آر سپلیسٹ میتھڈ انوکیشنز میتھڈ انوکیشن جو ہے وہ آپ پاس میسیج بھی ہو سکتا ہے کوئی میسیج کال ہو سکتا ہے یا بھی میتھڈ کال یا پروسیجر کال ہو سکتا ہے جس کے ترور جو ہے ڈیفرنٹ ہمارے مارڈیولز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوالینیٹ کرتے ہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں مارڈیول پروائیڈ سرویسز ٹو ایٹس ایڈیسٹ اپر لیول مارڈیولز یعنی کہ جو یہ والا مارڈیول ہے مارڈیول پروائیڈ سرویسز ٹو ایٹس ایڈیسٹ اپر لیول مارڈیولز تو یہ والا جو مارڈیول ہیں یہ اس کو سرویسز پروائیڈ کریں گے جو میڈل جو لوگر لیول مارڈیول ہیں وہ میڈل لیول مارڈیول کو سرویسز پروائیڈ کریں گے اور جو میڈل لیول مارڈیولز ہیں وہ اپنے سے ایڈیسٹ یعنی کہ یہ جو جھوڑے ہوئے ہیں ایڈیسٹ اپر لیول مارڈیول کو سرویسز پروائیڈز کریں گے which involves the methods and procedures in the lower levels وردیولس اپرائیڈنگ سسٹم ہیں یہ ہراریکل سٹائل کی ایکیمپلز ہیں وردیول اسمائی ترددددس دوائیوائیڈ کریں گے تو یہ اس نے جو ہے ایک لیبریری سسٹم کو جو ہے وہ پانچ لیورز میں یا پانچ لیئر میں جو ہے وہ دیوائیڈ کیا ہوا ہے تو سب سے جو دور لیور ہے لیئر ہے وہ آرڈ ویئر کی ہے پھر دیوائیس ڈرائیورز ہیں اپریٹنگ سسٹم ہے تو اس طرح سے جو ہے ہم ایک ہرہرکی بناتے ہیں سسٹم کو پورے ہور سسٹم کو جو ہے وہ ہم مختلف لیورز میں ڈی کمپوز کرتے ہیں اس کے مجی کو ڈی فرنٹ لیور پہ جو ہے وہ بروھتے ہیں سفتر سسٹم ویس ٹیپکلی ڈیزائند یوگنگ دی آرڈال 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 سٹائل ایزمپل انکوڈ مائکرو سافت ڈارڈالٹ نیٹ اینکس آپکٹنگ سسٹم ٹیسی پی آئی پی تو یہ جو ہے ہم ان میں جو ہے وہ آرڈال 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 سٹائل میں جو ہے ان اپلکیشن میں ہمی بھی کرتے ہیں لہر لیول پروائیڈز موہر سپسیف فنچنلیٹی دون ٹو فنڈامنٹل یوٹیلیٹی سرویسز جو لہر لیول ہوتے ہیں وہ جو ہے موہر سپسیف فنچنلیٹی دون ٹو فنڈامنٹل یوٹیلیٹی سرویسز جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں سچ از آوٹکوٹ سرویسز ٹرانزیکشن سکیجلنگ سکیورٹی سرویسز میڈل لیولز ان اپکیشن سیٹنگ پروائیڈ موہر دومین ڈیپینڈنٹ فنکشنز جو میڈل لیول ہوتی ہیں وہ دومین ڈیپینڈنٹ فنکشنز جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں سچ از بزنس لاجک جیسا کہ بزنس لاجک ہے اور پور پروسیسنگ سرویسز ہیں تو اس کے پاس جو اپر لیولز ہوتی ہیں وہ اپسٹیکٹ فنکشنلیٹی فارم آف یوزر انٹرفیسز ہم نے جو ہے یوزر انٹرفیسز جو ہے وہ ہمارے پاس اپر لیولز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں سچ از کم آنڈ لائن انٹرپیٹرز گرافیکل یوزر انٹرفیسز شیل پروگرامنگ پسیلیٹیز تو یہ ہمارے پاس ہرائریکل سٹائل ہے تو لیئرڈ اس میں لیئرڈ آرکٹیکچر ہے اگنائل ہرائریکلی انٹو لیئرز یہ لیئرڈ سٹائل جو ہے وہ ہرائریکل سافکر آرکٹیکچر کی ہی ایک ٹائپ ہے ایچ لیئر پروائیڈ سرویسز جس طرح میں نے یہاں پہ بھی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ والی جو لیئر ہے وہ اس کو سرویسز پروائیڈ کرے گی اور یہ والی جو ہے اس کو سرویسز پروائیڈ کرے گی تو یہ جو ہے یہ جو ہے ماڈل لیئر جو ہے اس کے لیئے آرکٹ کرے گی کیونکہ یہاں سے سرویسز لے رہی ہے لہر لیئر سے اور اپر لیئر کوروائیڈ کر رہی ہے اس کے لیے وہ بات کریں اس کے لیے وہ آرکٹ کریں گی ہمارے پاس لیئر ہے وہ آپ سے نیچے والی لیئر سے سرویسز لے گی اور آپ سے اپنے سے اوپر والی ایڈیسنٹ لیئر کو سرویسز پروائید کریں گی جس سے سرویسز لے گی اس کے لیئے ایزا کلائنٹ ایکٹ کرے گی اور جس کو سرویسز دے گی اس کے لیئے ایزا سرور ایکٹ کرے گی کنیکٹرز آر ڈیفائنڈ بائی دی پرٹوکول در ڈیٹرمائنڈ ہاو دی لیئر بن انٹریکٹ یہ ہمارے پاس آر جنیریک لیئرڈ ارکٹیکچر کی جو ہے وہ ایک جسرہ ہم نے کہا تھا جو ہمارے پاس موسٹ اپر لیئر ہوتی ہے وہ ایزا یوزر جو انٹرفیسز کی فنکچنلیٹی ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہے پھر جو میٹر لیئر ہوتی ہے یوزر انٹرفیس منیجمنٹ ایتھنٹیکیشن ایڈ آتھرینیشن جو میٹر لیئر ہوتی ہے وہ دیجنس لاجک یا اپلیکیشن فنکچنلیٹی سسٹم یوٹیلٹیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے جو سب سے دور لیئر ہوتی ہے وہ جو ہے ہمارے پاس جسرہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے ہارڈ بیئر جو ہے وہ سب سے نیچلی لیئر پہ ہے سب سے جو ہے وہ نیچے والی لیئر پہ جو ہے انٹوٹ آؤٹوٹ یا ہارڈ بیئر کی فنکچنلیٹیز ہیں وہ سب سے دور لیئر جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے سپورٹ دی سسٹم سپورٹ اپلیکٹن سسٹم ڈیٹا بیس یا ہمارے پاس جتنی بھی آرڈ بیئر کیا وہ دوسری چیز نہیں ہوتی ہے یہ ایکزمپل ہیں اپارشل لیئرڈ آرکٹیکچر لیئر پہ اس کے بعد کچھ سپیشلیزیشن اگر ہم کریں سپشنز آر میٹ ٹو پرمیٹ نان ایڈیسن لیئرز جو کمیٹی ڈریکٹلی یعنی کہ اگر ہم کچھ سپیشلیزیشن کریں تو پہلے تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس جو مطلب ایڈیسن لیئرز ہوتی ہیں یعنی کہ اگر لیئر 1 ہے تو وہ لیئر 2 کو سرویسز پروائیڈ کرے گی اور لیئر 2 جو ہے وہ سرویسز 3 کو جو ہے وہ سرویسز پروائیڈ کرے گی تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو نیچے والی لیئر ہے وہ اوپر والی لیئر کو سرویسز پروائیڈ کرے گی تو اوپر والی لیئر جو ہے وہ لیچے والی لیئر سے اگر سرویسز لے گی تو وہ ایزا کرائیڈ کرے گی تو ہم جو ہے کچھ سپیشلیزیشن کر سکتے ہیں جو کہ جس is usually done for efficiency reason یعنی کہ efficiency کو improve کرنے کے لیے ہم کچھ ایکسپشن جو ہے وہ کچھ سپیشلیزیشن کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس library system کی ایک example ہے library system allows control electronic access to copyright material from a group of university library bottom layer being the individual database in each library تو اس کے جو components ہیں ہمارے پاس user interface ہے authentication and forms search engine document retrial rights manager accounts management and databases تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ سب سے نیچے جو ہے وہ hardware کی functionality جو ہے وہ رکھی گئی ہیں اور سب سے اوپر جو ہے وہ interfaces اوپر والی لیئر جو ہے سب سے اپر لیئر جو ہے وہ interfaces functionality کو جو ہے وہ support کر رہی ہے تو یہ اس کی ایک 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 کہہ لیں آپ کو جو ہے اس کی library system کی ایک example ہے تو web browser interface جو ہے library system یہ جو ہے وہ business logic functionalities ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس hardware کی functionality ہے جو ہے میں مصممممممممممممممممم ساتھا ہے کس سے سرور سے تو سرور جو ہے وہ at a time at the same time جو ہے وہ multiple clients کو services provide کر رہا ہوتا ہے a distributed system is a collection of computational and storage devices connected through a communication network یعنی کہ مختلف جو ہے ہمارے پاس router ہو سکتے ہیں ہمارے پاس servers ہو سکتے ہیں ہمارے پاس دوسری جو ہے وہ PCs ہو سکتے ہیں تو وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ different locations پہ جو ہے وہ connected ہوتے ہیں کسی communication network کے تھو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ communicate کر رہے ہوتے ہیں تو جو servers ہوتے ہیں وہ services provide کرتے ہیں اور clients جو ہے وہ services جو ہے وہ servers سے جو ہے وہ لیتے ہیں ہمارے پاس different devices ہو سکتے ہیں storage devices ہے data ہے software and users are distributed جو ہے یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ different locations پہ جو ہے وہ یا تو services use کر رہے ہوتے ہیں یا services provide کر رہے ہوتے ہیں communication communication occurs using a number of methods including message passing remote procedures calls and remote method indication یہ جو ہے in different communication communication جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ clients اور server جو ہے وہ communicate کرتے ہیں client server architecture style ہے distributed software architecture style کی جو ایک ٹائپ ہے client server architecture style جو ہے ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ services server سے لیتے ہیں اور server جو ہے وہ different types کی services جو ہے وہ on the demand of the client request جو ہے وہ provide کرتا ہے client server architecture adjusts the relationship between two computer programs in which one program is a client and other is a server clients جو ہوتا ہے وہ makes a service request to the service server یعنی client جو ہوتا ہے وہ server کو request کرتا ہے کہ مجھے فلان فائل یا فلان جو ہے وہ service چاہیے server provided services to the request تو یہ ہمارے پاس client server کی جو ہے وہ ایک example ہے یہاں پہ جو ہے وہ server پڑا ہویا ہے ایک client یہ ہے دوسرا یہ ہے تو وہ ایک نیٹ ورک کے through جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے although the client server architecture can be used within a single computer by program but it is a more important idea in a network and network the client server architecture allows efficient way to connect programs that are distributed efficiently across different locations ہمارے پاس یہ والا جو client ہے وہ کسی جو ہے وہ کسی اور location پہ ہو سکتا ہے اور یہ والا جو client ہے وہ کسی اور location پہ ہو سکتا ہے تو وہ دونوں جو ہے دونوں بھی ہے وہ server سے use کر رہے ہیں اس server کی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اگر ملٹیپل کمپننٹس ہیں یا ملٹیپل لوکیشنز پہ جو ہے ہمارے ڈیفرینٹ جو ہیں وہ clients ہیں تو ان کے لیے client server architecture style جو ہے وہ فوٹ جنگل ہے اس کے client server کے components ہوتے ہیں آہ سرور جو services provide کرتا ہے اور clients جو services use کرتے ہیں تو stand alone components that provide specific services such as printing data management تو یہ جو servers ہیں یہ جو ہے stand alone کر سکتے ہیں یعنی کہ individually جو ہے وہ independently جو ہے وہ stand کر سکتے ہیں clients components that call on the services provided by servers یعنی کہ جو servers کی services کو جو ہے وہ use کرتے ہیں connectors the network which allows clients to access remote servers تو یہ جو ہے basically network جو ہے وہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا connector ہے جس نے server اور clients اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ communicate کروا رہا ہے یہ اس کے ایجیمپل ہے what might that be an example of client server architecture تو یہ امر بس یہ client ہے دوسرا یہ ہے یہ ہے تو یہ ایک network کے through جو ہے وہ یا connector کے through جو ہے وہ connected ہیں server کے ساتھ اور server کی services کو use کر رہے ہیں please confuse you that uses a web browser is a client یعنی کہ ہر وہ server جس طرح آپ کا PC ہے ہمارا laptop ہے جو بھی web browser کو use کرتا ہے وہ جو ہے اس کی client کی example ہے and the data on the various web pages that those clients access is stored on multiple servers اور جو ہمارا پاس ہم جو services use کرتے ہیں مختلف web pages پہ جو stored ہیں multiple servers پہ جو ہے تو وہ جو ہے server کی example ہے یہ examples جو ہیں آپ کو دیکھیں میرے خواب میں ہمارے پاس جو ہے وہ server کی types ہیں ہمارے پاس application server ہیں file server ہیں different types کے ہمارے پاس servers جو ہے وہ ہوتے ہیں file server ہے اور تیسری جو اس کی type ہے وہ ہے data base server servers commonly contain data files and applications that can be accessed across the network by work stations are user computers تو جو اس طرح ہم نے پہلے بھی بات کیا ہے کہ server جو ہیں وہ services provide کرتے ہیں کس کو client کو a user who wants to access data files use his client computers to access the data files on the server یعنکہ وہ اپنا PC یا client computer use کرتے ہوئے at the different locations جو ہے server کی services کو use کر سکتے ہیں اس کے پاس types of servers ہمارے پاس application servers ہوتے ہیں file servers ہوتے ہیں اور database servers ہوتے ہیں تو applications are hosted on these servers جو application servers ہوتے ہیں وہ applications کو جو ہے وہ host کرتے ہیں clients can access various application features over the networks جو clients ہوتے ہیں وہ different application features to access کر سکتے ہیں اس کے پاس file servers ہوتے ہیں primitive form of data services جو data services provide کرتے ہیں useful for sharing files across a network file servers جو ہے وہ different types کی files جو ہیں وہ share کرتے ہیں the client passes request for files for the network to the file server یہ پھر سے جو ہے وہ different clients ہیں اور یہ جو ہے catalog server ہے library catalog اس کے اندر جو ہے وہ services provide کر رہا ہے ایک انٹرنیٹ کے through اور یہ video server ہے اس کے اندر وہ different types کی movies جو ہیں services پھر picture server server ہے photos photo store web server filament photo info different clients جو ہیں وہ different servers کو اپنے اپنی need requirement کے مطابق وہ access کر رہے ہیں اور وہاں سے services جو ہے connecter یا internet یا network اس کے بعد database server رہے ہیں most most efficient use of distributed power than file servers client فاصل SQL request as message to the database server records are returned over the network to the client یہ ہمارے پاس آئرکہ لیکچر تھا اس کو دیکھیں انشاءاللہ نیت لیکچر میں دوسری ہمارے پاس data flow data flow architecture style جس میں ہمارے پاس وائپن filter وائپن پیٹس سیکنشن اس کی دو ڈیفرنٹ ٹائپس اور آئرکہ